سرسو کا ساکھ بس صرف دو مثالوں سے تیار کریں گے اور بہت تیسٹی ہوتا ہے صرف ہم نے لسن لیا ون ٹیبل سپون اور اس میں اپنے اجیب بہت کڑوی مرچیں ہیں تو اس کو کوٹ لیں گے آپ اس پہ ضرورت لے لیں ہم نے ساکھ بھی تھوڑا لیا ہے تو میں نے تین مرچیں لیئے ہیں اور یہ بہت کڑوی والی ہے تو اس لیے تھوڑی لیئے جیسے ساکھ کی کونٹیٹی ہوگی اس حساب سے آپ گرین چلی کے اس میں ڈالیں اور یہ بہت ذائقہ دار بنتا ہے آج کل سرسو آئی ہوئی ہے اب ہم نے ایک پین لی ہے اسے تھوڑا سا ہیٹ پہ رکھا گرم ہو گیا تو اب اس میں ہم آئل اس پہ ضرورت میں نے ٹو ٹیبل سپون لی ہے آپ اس پہ ضرورت لے لیں جتنا بھی آپ کرتے ہیں یہ تھوڑا سا آئل اس میں زیادہ ڈلتا ہے کیونکہ یہ پانی مانی نہیں ہوتا اور اس میں ہم نے جو لسن اور سبز میرچ کوٹ کے نپی سی ہے موٹی دردڑی سی بس کوٹی ہے تو اس کو ہلکا سفرائی کریں گے اس سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے تو آپ یہ اب سردیوں کا موسم ہے اور اس کو انجوائے کریں اس کا آپ لوگ اچھی طرح مکس کریں گے ہلکا ہلکا گولڈن ہو کے کچھے لسن نہ ہو لسن کی خوشبو پھر کچھے کی اور ہوتی ہے سمیل نہیں اچھی جاتے ہوتی اور سردیوں کا موسم ہے ویسی بھی آپ لوگ ساکھ بنائیں ساکھ بہت طریقوں سے بنایا جاتا ہے کوئی اوبال کے بناتے ہیں تو وہ ہم آپ سے ریسی پی سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کریں گے اور دیکھیں یہ ہلکا گولڈن کے سائٹ پہ جا رہا ہے کہ جیسے لسن کا کچھا پن ختم ہو تو پھر اس میں ہم باقی ایٹ کریں گے ساکھ کاٹ کے باری کاٹا ہوا ہے سرسو کا ساکھ دو کے پہلے دویں پھر اس کو سکھا کے پھر باری کاٹ لے تو وہ پھر اس میں پانی نہیں ہوتا تو بہت اچھا فرائی سے یہ بلکل گولڈن ہو گیا لسن آپ کو کلر اب ہم نے جو ساکھ کاٹا ہوا ہے وہ ہم نے پہلے دو کے ثابت پھر اس کو باری کاٹا ہے اس میں ریت کافی زیادہ ہوتی ہے تو جتنا آپ بڑی بالٹی ہو جا کے اسے اس میں ڈبو کے رکھتے ہیں کہ ریت اچھی طرح نکل جائے کیونکہ یہ زمینی ریتی لی زمینے میں ہوتا ہے اور ٹو پنچ میں نے کٹی لال مرچے ڈالی ہے ٹو پنچ وہ ذائقے کے لیے اور بس نمک یہ ٹوٹل یہ مثالیں ہیں اور یہ اتنا ذائقے والا بنتا ہے اور ایک سائٹ پہ آپ روٹی بنائیں اور دوسری سائٹ پہ یہ ساکھ آپ بس دو منٹ میں بنتا ہے اور ما شاء اللہ اس کا ذائقہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ جتنا بھی آپ بنائیں گے لیکن بہت زیادہ نہیں بنائیں کہ پھر جتنا یہ زیادہ ہوتا ہے تو پانی چھوڑتا ہے تو بس ٹو پلیٹ تھری یہ بہت ہوتا ہے اور اس سے آپ بنائیں گے اور ساتھ ہی اسی ٹائم ختم ہو جائے گا یہ اتنا ذائقے والا ہوتا ہے آپ اس کے پراتھے بھی بنا سکتے ہیں سردیوں میں جی اسے بون کے دیکھیں اب ہم نے اچھی طرح بون لیے اور اس کا پانی بھی سوک کیا ہے تو یہ آپ کھائیں اگر آپ کا بچ جائے تو آپ صبح اس کے مورننگ میں پراتھے بنائیں تو وہ بھی بہت تیستی ہوتے ہیں بس باریک کٹا ہوا وہ اور یہ ہمارے ساکھ جو ہے وہ دیکھیں ڈن ہو گیا ہے کہ اس میں اب بالکل پانی نہیں ہے اوائل اس نے چھوڑ دی ہے بس ایک روٹی آپ کی بنیں گی یا دو اور آپ کا ساتھ ادھر ساکھ ریڈی ہو جائے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ والی رسٹ بھی اچھی لگے ہوگی ضرور کومنٹ کر کے بتائے گا اور لازمی لائک کرے گا تینکیو فور ووچنگ